جارج برنوٹ شاہ لیکن اسے اپنے دور کا عظیم ترین عدیب تسلیم کیا گیا اور اس نے عجب کا نوبل انام حاصل کیا نوبل انام کی رقم اس نے وصول کرتے ہی انگلو سویڈش عربی تحادنامی تنظیم کے لیے بکھت کر دی برنوٹ شاہ کو پندرہ برس کی عمر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبوراں کام کرنا پڑا سات برس کی عمر میں اس نے شخص پیرد، بن جون، علیف لیلہ اور بائبل کا مکمل مطالعہ کر لیا تھا وہ ہر روز خود کو پانچ سفر لکھنے پر مجبور کرتا زیادہ نہیں فقط پانچ سفر اقتدام اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کی ہاتھیں داکھ پکر خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے عجبی زندگی کے پہلے نو برس میں اس کی آمدن فقط چھے پونتی اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اور اس کے جوٹوں میں بڑے بڑے سراغ اس کی والدہ نانبائی اور پرچون فروز سے ادھا لے کر اسے بھوٹ کے چنگل سے بچاتی رہی خود شاہ نے کہا تھا میں نے خود کو معاش کے بکیڑوں میں ڈالنے کی بجائے اپنی والدہ کو ڈال لگتا ہے اس کی بہلی عدبی اور مالی کامیابی اس کے نابلوں کی بجائے ڈرامے ثابت ہوئے یہ الگ بات ہے کہ اس کے تمام ارتدائی ڈرامے ناکام نکلے شاہ نے کہا کہ بہت کم لوگ جوانی میں مجھ سے زیادہ بجدل یا دوسرے الفاظ میں شرمیلے رہے ہوں گے لندن کی ہر اچھی لائبریری میں اس کے عداب زندگی سے متعلق جو بھی کتاب نظر آئی اس نے پڑھ ڈالی لیکن جس واحد کتاب سے اس نے استفادہ کیا اس کا نام اچھے معاشرے کا لبو لہجہ ہے وہ عمر بھر ایک گندے کمرے میں قیام پذیر ہا اس کمرے کے متعلق شاہ خود کہا کرتا تھا اسے فقط بارود کے ایک زیتہ ہی صاف کر سکتا ہے اگرچہ وہ اٹھارہ سو چھپکن میں پیدا ہوا تھا لیکن اس نے انیس سو چھاریس میں اعلان کیا کہ وہ اس قدر مصروف ہے کہ ابھی موت کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے